اچھے دور گروہ کے ایک آرٹیکل کے کارڈنگ بتایا ہے جا رہا ہے شبا انو بگیسٹ برن آف تیئر ریمو ون پوائنٹ ون بلین ان ون ٹرانزشنز یعنی کہ ایک ہی ٹرانزشنز کے اندر شبا انو کو ون پوائنٹ ون بلین ٹوکن کو ڈسٹروائی کیا گیا آنے والے فیوچر کے اندر شبا انو کوئن کی اور کتنی برننگ ہونے والی ہے اور شبا انو کوئن کو کتنا یہاں پہ برن کیا گیا ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں بھائی صاحب سی پی آئی ڈیٹا کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی آئی ڈیٹا یہاں پہ جوہاں وہ نکل کے آ چکا ہے اور یہاں پہ 5% جوہاں وہ سی پی آئی ڈیٹا آیا ہے جو کہ کافی زیادہ بلیش ہے اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں یو ایسے کے اندر انفلیشنز اب یہاں پہ کنٹرول کے اندر آ رہی ہے پیڈک یہاں پہ 5.2% کیا گیا تھا لیکن اس سے بھی کم یہاں پہ سی پی آئی ڈیٹا آنا تو کہیں نہ کہیں جوہاں وہ اب منی پرنٹنگ اور بھی یہاں پہ بھائی صاحب جوہاں وہ تیز ہو جائے گی اور آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر مارکٹ کے اوپر بھی آپ کو پوزیٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی اگر ہم بات کریں بٹکوئن کی پرائس کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہاں پہ مارکٹ کے 1.23 ڈیلین ڈولر کے اوپر پہنچ چکا ہے 30,000 ڈولر کے آکڑے کے اوپر ابھی تک یہاں پہ بٹکوئن ٹریڈ کر رہا ہے اب یہاں پہ یہاں سے جوہاں وہ پیڈٹ کیا جا رہا ہے کہ بٹکوئن جوہاں وہ 35,000 ڈولر تک بھی جا سکتا ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں مارکٹ کے اندر پوزیٹیویٹی ہمیں آتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں شبہ انکون کے بارے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمیونٹی کے دورہ کنٹینیوس لی شبہ انکون کو برن بھی کیا جا رہا ہے اور شبہ انکون کی آئے دن یہاں پہ جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرانزشنس بھی ہو رہی ہے جس کے دوران شبہ انکون کو ڈیڈ والٹ کے اندر ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اگر ہم یہاں پہ ایتھر سکین کو اپن کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایتھر سکین کے اوپر ایک یہاں پہ ٹرانزشنس ڈیڈرک کی گئی ہے جس کے اکارڈن یہاں پہ 1.1 بلین ٹوکن کو برن کیا گیا ہے اور اسی طریقے سے شبہ انکون کو اور بھی فیوچر کے اندر برن کیا جائے گا جب یہاں پہ اس کی خود کی شیبیریم بلوکچین کا ٹیسٹ نیٹ آ جائے گا اور شیبیریم بلوکچین رن ہونا اسٹار ہو جائے گی تو بھائی صاحب دیکھو ابھی تک ایکو سسٹم ڈیولپمنٹ فیز میں ہیں جب تک شبہ انکون کی اوفیشل برننگ اسٹار نہیں ہوگی جب تک شبہ انکون کا پروپر طریقے سے برن پورٹل اپگریڈ نہیں ہوگا جب تک شبہ انکون ٹیلین سے اندر برن نہیں ہوگا تب تک شبہ انکون کے اندر پوزیٹیویٹی اور یہاں پہ بھائی صاحب جوہ وہ ٹریڈنگ والیوم آنا اسمبو ہے کیونکہ اس ٹوکن کی سپلائی بہت ہی زیادہ ہے اور اتنی بڑی سپلائی کے ساتھ اگر ہم بولیں گے ون سینٹ کے اوپر شبہ انکون جا سکتا ہے تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ مشکل ہوگا اور یہاں پہ جب شبہ انکون کا ایکو سسٹم دیکھو شبہ انکون کا آنے والے فیوچر کے اندر ایکو سسٹم ڈیولپ ہونے والا ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے فیوچر یعنی کہ دوہزار چوویس تک شبہ انکون کی برننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور کچھ ایسے انلائسس ہے جن کے کارڈنگ کہا جا رہا ہے کہ شبہ انکون آرام سے بڑے بڑے مایسٹون کو اچیو کا سکتا ہے تو میں آپ کو مشاہ سے کہتا ہوں کہ شبہ انکون کو ہولڈ کر کے رکھنے میں ہی سعودانی ہے کیونکہ آنے والا فیوچر بٹکوین کے ہیلونگ لائے گا اور جس طریقے سے انفلیشنز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی یہاں پہ پوزیٹیویٹی مارکیٹ کی اوپر بھی دیکھنے کو ملے گی اور بٹکوین کی پرائز کے بارے میں بھی بڑی بڑی پریڈکشنز آ رہی ہے تو ایسے میں میم کوئنز جو کہ ایلون مسک نے آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی صاحب ٹویٹر کا سیو ہے اس نے یہاں پہ ڈوچ کوئن کی پکچر لگا دی یعنی کہ جو ہے وہ میم کوئنز کو کافی زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور شبہ انکون کا میم ٹوکنز کی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جس کا ایکو سسٹم تمام میم کوئنز سے کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ ٹوکن بھی آنے والی فوچر میں اچھا کاسا پرفرم کر سکتا ہے باقی آپ کا کیا اوپن اینش شبہ انکون کو لے کے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کیجئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چھوٹی سوزارش شیئر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل کا ایوکن پیس کر لیجئے تاکہ ہم اور آپ ہمیشہ کنیکٹ رہے اور یہاں پہ ہر چھوٹی بڑی اپڈیٹ آپ کو ٹائم لی ملتی رہے ملتے نیکس فیڈیو میں کے نیک کونٹینڈ کے ساتھ آپ کو کھلا لکھی گا حمیزات حری کشنا